اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے اس وقت شام کے چار بجے ہیں اور ہم شام کی چائے پینے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کھائیں گے لیمن سپریم کیک بہت مزے کا یہ کیک ہے بلکہ اب تو کہنا چاہیے کیک تھا کیونکہ بجارہ ختم ہو چکا ہے اور کھایا جا چکا ہے اس لیے اب یہ ہسٹری ہے تو اینیوے ہم نے اسے بہت انجائے کیا اور اس کے بعد میں آپ کو اپنے ڈینر یا سبر کی روٹین دکھاؤں گی اس میں آج ہم نے بنائے ہیں کیش اور اس کے ساتھ بنائے ہیں پوٹیٹو ویڈجز بیک پوٹیٹو ویڈجز اور اس کے لیے میں نے سکن کے ساتھ سلائٹلی سمال سائز کے پوٹیٹوز لیے ہیں یا میڈیم سائز پوٹیٹوز کہہ لیں ان کو میں نے ویڈجز میں کاٹ لیا ہے یعنی چار چار پیسز کے ویڈجز بنائی ہیں تھوڑے سے سلائٹلی موٹے اور جو پوٹیٹوز تھوڑے سے زیادہ موٹے تھے ان کو میں نے تھوڑا سا چار سے زیادہ تعداد میں بنا کے ان کو ایک جیسی ایون سائز میں کاٹ ہے اور ان کو کاٹنے کے بعد ان کے اوپر میں کچھ سیزننگ ویڈا لگاؤں گی تھوڑا سا ان کو آلیو آئل لگاؤں گی اور ان کو ہم بیک کریں گے تھری سیونٹی فائیو پہ فورٹی منٹس یہ میں نے کوئی ساتھ سے آٹھ آلو لیے تھے ایک تو اس میں سے خراب نکلے تو پیچھے چھے یا ساتھ کہہ لیں اور یہ سکن کے ساتھ ہی بنائے گئے ہیں ان کے سکن کرسپی ہو کے اتنی مزے کی بنتی ہے نا کہ آپ نیکس ٹائم اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا چلے ہوئے آلووں سے یہ زیادہ مزے کی بنتی ہیں اور اس میں بس میں نے اس میں تھوڑی سی مرضی کے حساب سے آپ سیزننگ ڈال لیں جو بھی آپ کو پسندو میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اٹالین سیزننگ ڈالی ہے چلی فلیکس ڈالے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالی ہے کچھ آلیو آئل ایک دو ٹیبل سپون جتنا لگایا ہے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے پوٹیٹوز کے اوپر رب کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو آون میں ڈال دیں گے اور پہلے میں نے یہ پوٹیٹوز ڈالے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ٹائم لیں گے اس کے بعد میں ان کے ساتھ ہم سرف کریں گے کیش اور کیش کے لیے پھر میں بعد میں کرتی ہوں پریپریشن کیونکہ ان کو پوٹیٹوز کو زیادہ ٹائم چاہیے اس لیے میں نے اسے پہلے تیار کر کے آون میں ڈال دیا عام طور پر بیک پوٹیٹوز کو ہم تھوڑے سے سلائٹلی ہائر ٹمپریچر پر بیک کرتے ہیں لیکن چونکہ میں جہے دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں بیک کرنی تھی ہیں اور کیش کو تھری سیونٹی فائف پر ہی بیک کرتے ہیں اس لیے میں نے وہی ٹمپریچر رکھا ہے اون کا زیادہ نہیں کیا پوٹیٹوز کے لیے کیونکہ یہ تھوڑا سا لانگر ٹائم کے لیے رہیں گے اون میں تو کرسپی ہو جائیں گے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اس طریقے سے اور اس کی سکن کو چونکہ ہم نے ساتھ ہی کھانا ہے اس لیے میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سکراب کے ساتھ پوٹیٹوز کو واش کیا تھا نہ کہ زرہ سا بھی اس کے اوپر ڈرٹ یا کوئی چیز نہ رہے تو اب کیش کے لیے پریپریشن ہم کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے تھوڑی سی فروزن بروکلی فلوریڈز جو ہے ان کو فرائی پین میں تھوڑا سا سلائٹلی ایک ٹیبل سپون آئل کے ساتھ جو ہے ہلکا سا ساٹے کر لیا تھا اور اس کو بہت ہائی ٹمپریچر پہ آلماس موکی تھا میرا کیا ہے بروکلی کو تاکہ اس کا کرنچ جو ہے وہ نہ ختم ہو اور یہ ایک بڑے سائز کی ہلپینو پیپر لے کے اس میں سے میں نے سیڈز نکال دی ہیں ڈی سیڈ کر لیا اس کو اچھی طرح اور اس کو موٹے موٹے چنگز میں کاٹ لیا ہے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت مائلڈ اور اچھا ہے جو والمارٹ پہ اویلیبل ہیں ہلپینو پیپر اور ان میں سے اگر سیڈز نکال دیے جائیں تو یہ بلکل بھی ہارٹ نہیں ہوتی تو یہ میں نے موٹے موٹے چنگز میں ان کو کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ دو اٹرمائٹر لیئے ان کے جو سور سیڈز کو ریموو کر دیا ہے اور اوپر کا جو پورشن ہے آوٹر پورشن فلیش اور سکن اس کو میں نے ڈائس فارم میں کاٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً نائن ایگز لیئے ہیں کیش کے لیے اور تھوڑا سا محصرائلہ چیز لیئے آپ چاہیں تو جیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں ان نرڈوں میں میں نے اٹالین سیزننگ ڈالی ہے ہیف ٹیبل سپون اس کے علاوہ باقی مسالہ جات کیا کچھ ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں سالٹ ڈالوں گی اپنی چوئس کے مطابق آپ ڈال لی جیے تھوڑی سے ریڈ چیلی فلیکس ڈال لیں اور وہ بھی آپ اپنی پسان سے ڈال لیں صرف میں نے دو پنچ کے برابر ڈال لیا اور بہت ہی تھوڑی سی کالی میرس ڈال لی ہے اس میں اب ان سب چیز کو اچھی طرح پھینٹ لیں اور جب اس میں سپائس غیرہ مکس ہو جائے تو اس میں 3 ٹیبل سپون نان ڈومی 3 ٹیبل سپون میں نے کریم کے ڈال لیں ہے ہیوی کریم کے اگر آپ چاہیں تو دودھ بھی ڈال سکتے کا پیسٹری کرسٹ ہے پیسٹری شیٹس ہیں ان کو میں نکال کے سکوئر میں کاٹ لیا ہے ایک بڑی شیٹ کے نائن پیسز کیے ہیں 3 پورشن میں کاٹ کے اور اس کے علاوہ سیکنڈ شیٹ سے پھر میں نے ایندر 3 پورشن لی ہیں اس رائعی میرے پاس جو بڑی میری مفن ٹری ہے یہ سلیکان میں ہے اور بہت ہی اچھی ہے نان سٹک ہے اور بہت اس کے ساتھ سہولت رہتی ہے نہ یہ خراب ہوتی ہے نہ کچھ بیکنگ میں اور بہت میں اس کو انجوائی کرتی ہوں یوز کرنا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آلیو آئل جو لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا گلیز اس کو کر لیتی ہوں تاکہ اچھے سے نکلائیں کپ میں سے اس کا جو تیار ہوگا اور پھر یہ پیسٹی کی شیٹ کے پیسز کٹے تھے سکوئرز بنائے تھے ان کو ان کے اندر لائن اپ کر دیجئے سارے کپ کے اندر اس باسکٹ میں ڈالتے جائیں یہ چھوٹی سی ہم نے باسکٹ تیار کی ہے یا پیسٹری ڈو لگایا ہے اس کے اندر دو دو یا تین تین جتنی آپ کی پسند ہو براکلی کے پیسز ڈال دیجئے اور اس کے بعد جو اور ویجیٹیبل ہم نے کٹی ہیں ٹومیٹوز ہیں اور ہلاپینو پیپرز ہیں وہ ہم یوز کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈیفرنٹ ویجیٹیبل بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی پسند کے مطابق ہوں اس میں روسٹیڈ پوٹیٹوز آپ ڈال سکتے ہیں یا کوئی اور چیز جیسے گرین انیین سویرہ بیل پیپر مشروم جو بھی آپ کو پسند ہو ویجیٹیبل آپ اپنے حساب سے ویریائشن کر سکتے ہیں تو یہ سارے کپس کے اندر میں ہر ایک میں تھوڑے بروکلی ٹومیٹوز اور ہلاپینو پیپر وہ ڈال دی ہے اس کے بعد جو انڈے ہم نے پھینٹے تھے وہ اتنا ڈال دائیں کیونکہ تھوڑی سی جگہ اس کو ابھی چیز بھی ڈالے گا اس کے لیے بھی چاہیے تو بیکنگ کی مجھے فکر نہیں بہت چھوٹے چھوٹے یہ کپس ہیں جب بیک ہوگا تو اپورڈز ریز ہو جائیں گے اس لیے کوئی اس میں ایسی سیٹریشن نہیں ہوگی کہ ویسٹ ہو یا باہر بہ جائے تو بہت حال اتنی گنجائش رکھیں کہ اٹھاتے ہوئے لیک نہ ہو یا اوپر اس کے چیز وغیرہ ڈالا جا سکے تو لیجئے میرے تقریبا سارا ہی انڈا اس میں پورا آگیا سارے کپس میں اب میں اس میں حلاپین و پیپرز اور اس کے ساتھ تھوڑا شیلف پہ اور اسی تیمپریچر پہ اور پوٹیٹوز کو آون میں ڈالے ہوئے تقریبا ٹین ٹو 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 ٹین منٹس گزر چکے ہیں اس کو ہم پندرہ منٹ ٹھہر کے ڈالیں گے کیونکہ انڈے کو اور ان چیز کو کھ کھونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور آلووں کو زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اس لئے میں نے ان کو پہلے ڈال دیا تھا تقریبا پندہ منٹ پہلے تو اب یہ دوبارہ اس کے ساتھ ٹری جائے گی تو اس دوران بھی آلو جو تھوڑی بہت قصر رنمے رہ گئی ہے وہ پکتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی اور آلووں کی خوشبو جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے آلیو آئل کے ساتھ ہم نے ان کو بیک کیا صرف ٹو ٹیبل سپون آلیو آئل لگا تھا اور لیجئے ہمارا کھانا یہ کیش جو ہیں ان کو تقریبا ٹائم لگا ہے ٹونٹی فائف تو تھرٹی منٹس اوپر ٹاپ کو ہلکا ساب ٹاج کر کے دیکھ لیا آپ کو نظر آ جائے گا بھی یہ تیار ہو چکے ہیں جب گولڈن سائن کا کلر ہو جائے تو نکال لیں آلو تو خیر پہلے سے ہی تیار ہو چکے تھے اور آلو کو ٹھو 40 منٹس میں نے بیک کی ہے اور یہ کیش ہو ہے یہ دیکھیں نیچے پف پیسٹی کا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اور انتہائی کرسپی اور کرنچی اس کا نیچے سے کرسٹ تیار ہو ہے اور اوپر سے سافٹ کریمی سے کیش تیار ہو ہیں اور بہت یمی بنا تھا ہمارا آج کا ڈینر آپ اگر اسے چاہیں تو بریکفاسٹ یا لنچ میں بھی تیار کر سکتے ہیں یا برانچ میں پکنک پہ جائیں یا ٹرپ پہ کسی بھی ٹریول کے لیے بھی آپ لے جا سکتے ہیں کیونکہ ڈرائی آئیٹم ہے اور یہ خراب بھی نہیں ہوتے بہت بہت زیادہ ان کو ٹھنڈے بھی کھایا جا سکتے ہیں ہیٹ کیے بغیر تو سفر کے لیے بھی ایک اچھا ایٹم ہے یہ اور بہت نیوٹریشیس بھی تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا پلیز لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اور تینک یو سو مچ ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ